یہ ان لوگوں کی حکومت ہے جو ایک نہیں بار بار عزمائے گئے ہیں پہلے لوگ سیلیکٹڈ کی بات کرتے تھے ایمپورٹڈ کی بات کرتے تھے لیکن حالات نے ثابت کیا ہے کہ یہ پورا نظام ڈیفیکٹڈ ہے اور اس سے عام انسان کے لیے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے اس حکومت کے ماضی کی پالیسیوں کی بھی منپی اثارات عوام پر پڑے ہیں اور اب بھی اس کے سب سے زیادہ خراب اثارات عام آدمی اور عام مزدور پر پڑیں گے پاکستان میں اس وقت سات کروڑ مزدور ہے اور سات کروڑ مزدوروں میں پونے چھے کروڑ مزدور وہی ہے جو دہاری دار ہے محنت کر کے رات کو اپنے بچوں کو کلاتے ہیں اور اس میں ڈیلڈ کروڑ ایسے مزدور ہے جن کے ملازمتیں ہیں مستقل ہم سمجھتے ہیں کہ جو مزدور ہے یہ ہمارے ملک میں معیشت میں ہمارے ملک کے خوشالے اور معیشت میں ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے لیکن حکومت کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ڈیکٹیشن پر چلنے کی وجہ سے بے انتہا تباہکن مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے یہ ہڈی بھی اب ٹوٹ گئی ہے صحیح بات یہ ہے کہ اب مزدور کے لیے بچوں کو دو وقت کا کانا کلانا مشکل ہو گیا ہے اپنے بیمار والدین اس لئے کہ کفن کا کپڑا اور قبر کے لیے زمین اور جگہ پیدا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ نہ جینا آسان ہے اور اب نہ عوام کے لیے مرنا آسان ہے پاکستان کے یہ سات کروڑ مزدور انس کو اس وقت ایک تیکہداری نظام کا سامنا ہے اور تیکہداری نظام دنیا بر میں جہاں بھی ہیں اور خاص کر پاکستان میں اس میں مزدوروں کا بدترین استحصال ہوتا ہے یہ ایک ترقی لا قانونیت ہے اور ایک جنگل کا قانون ہے جو تیکہداری نظام کی صورت میں مسلط ہے پاکستان میں سماجی بہبوت کے جتنی بھی پروگرام ہیں ای او بی آئی کا پروگرام ہیں یا ورکر ویل پیر فن کا پروگرام ہیں سوشل سیکورٹی کا پروگرام ہیں اس میں عرب ہا پیسہ موجود ہے اور یہ تمام پیسہ حکومت کا دیا ہوا نہیں ہے یہ مزدوروں کا اپنا فن ہے جو ان کی تنخواہ سے جمع کیا جاتا ہے لیکن تمام تر معلومات اور مشاہدات کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرب شنیسی پر ہے مزدوروں کے نام پر یہ فن قائم تو ہوتا ہے لیکن کانے والے اور بینیفیشریز اور اس سے اپنے لئے فیسیلیٹیز کا احتمام کرنے والے سرکاری آفے سرز ہے اس لیے کہ اس فن سے مزدوروں کی غربت مزدوروں کے مسائل حل کرنے کا کوئی پروگرام اب تک حکومت کے ساتھ نہیں ہے اب علمیہ یہی ہے کہ دوازار چوبیس کا الیکشن بھی ہوا لیکن اس الیکشن میں مزدوروں کا کوئی حقیقی نمائندہ اس عملی میں نہیں گیا جاگردار پہنچا ہے کرب سرمایہ دار پہنچا ہے لینڈ ماپیا پہنچا ہے ڈرگ ماپیا کا نمائندہ پہنچا ہے اور وہی پرانے جاگردار گرانے ہیں جو ہر حکومت اور ہر نظام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ایک بار پھر ان کے چہرے ہی ایوانوں میں نظر آتے ہیں ایسے میں توقع ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ مزدور کے مسائل حل کریں گے محترم بھائیوں ہم چاہتے ہیں کہ مزدوروں کے مفادات پر مبنی ان کے مشورے سے ایک نئی قومی لیبر پالیسی بن جائے اور اس قومی لیبر پالیسی میں سے فریقی مذاکرات بھی ہو اور مزدوروں کے حقیقی نمائندگان کو شامل کیا جائے جتنے ادارے ناکام ہیں اور جن اداروں میں کرپشن ہے اس کی وجہ سے وہ ناکام ہیں ان کی تمام ترزمہ دار حکومت اور حکومت کے افسرز ہے لیکن بجائے اس کی کہ حکومت کرپشن کا خاتمہ کرے جنہوں نے ان اداروں کو لوٹا ہے ان کے ساتھ عساب کتاب کرے ان کے احتساب کرے تو آئیم اپ کے کہنے پر انہوں نے نچکاری کا فیصلہ کیا ہے اور ریلوے سمیت بہت سارے اداروں کا جو لسٹ تیار کیا گیا ہے کہ ہم اس کو ٹیکدار کے حوالے کریں گے مزدوروں نے آج کے اجلاس میں نچکاری کا اور ٹیکداری نظام کی اس فلسفے کو سو فیصد مسترد کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آرزی ملازمت مستقل کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہیلت ان سپٹی کا نظام نافذ کیا جائے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال سنکڑو مزدور بلوچستان کے کوئلہ کے کانوں میں مر جاتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں لیکن ان کے بچوں کی کفالت کا پھر حکومت کے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی لاشوں کو کوئلے کے کانوں سے نکالنے کا اور ان کے وارسین تک پہنچانے کا بھی کوئی انتظام نہیں وہ بھی بیچارے مزدور خود چندہ کر کے ایمبولنس کا احتمام کرتے ہیں جتنے بھی غریب لوگ کارخانوں میں شہید ہو جاتے ہیں مزدوری کے دوران محنت کے دوران ساری دنیا میں ان کے بچوں کی کفالت کے لئے ایک نظام موجود ہے لیکن پاکستان میں مزدور لا وارس ہے اور جس طرح ایک تینکی کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ دریا اور پانی میں بہ گیا یا کہیں دلدل میں پنس گیا اور ختم ہو گیا اسی طرح مزدور کی صورتحال ہے محترم صحاف جماعت اسلامی اپنے مزدور بائیوں کے ساتھ کڑی ہے ہم نے ہمیشہ ان کے سرپرستی کی ہے اور جماعت اسلامی کا مطالبہ یہی ہے کہ کارخانوں کے منافع میں مزدور کو شریک کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ زمین کے فیداوار میں کاشکار کو شریک کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے ایک ویل فیئر کارٹ جاری کیا جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ مزدور کے لیے رہائش علاج ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک ندام بنائے جائے یہ پاکستانی ہے یہ انسان ہے ان کے بھی اسی طرح میدہ ہے جس طرح بڑوں کا ہے اسی طرح ان کو گرمی اور سردی لگتے ہیں جس طرح بڑوں کا ہے اسی طرح ان کے گھروں میں پیارے معصوم جیسے پول جیسے بچے ہیں جس طرح بڑوں کے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس موجودہ استحصال اور سرمایہ داران نظام میں یہ لوگ اپنے کتوں کا خیال تو رکھتے ہیں اپنے گوڑوں کا خیال تو رکھتے ہیں اپنی بلیوں کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ مزدوروں کی ان مشکلات کا کوئی احساس نہیں ہے میرے محترم بھائیو یہی لوگ ہے جو مزدوروں سے ووڑتے لیتے ہیں لیکن جب اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں پھر مزدور کا نام لینا بھی اپنی لیے مناسب نہیں سمجھتا ہے اس لیے اس ملک کو اب ایک ایسے نظام کی زورت ہے جس میں عام آدمی کے مسائل پر فوکس ہو جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ جب تک مزدور خوش نہ ہو جب تک کسان خوش نہ ہو اور خوش علی کی بنیاد یہی ہے کہ ان کی جان کی سیکیورٹی اور ان کی بنیادی ذریات اس کو بنیادی انسانی حقوق میں شامل کیا جائے اور اس کی زمانت دی جائے بہت سارے ایسے بین الاقوامی معاہدے ہیں جس پر پاکستان نے دس خط کیا ہے لیکن ان بین الاقوامی کنونشنز اور معاہدوں کا پاکستان کوئی خیال نہیں رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ این نے جو بنیادی حق دیا ہے ایک مزدور کو ایک محنت کش انسان کو ہماری حکومت ان کا بھی خیال نہیں رکھتی ہے اور یہاں بس ایک وی آئی پی کلچر ہے اور ایک وی آئی پی کلاس ہے تمام مراہات ان کے لیے تمام فیسیلٹیز ان کے لیے اب جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ تبدیلی چاہتا ہے لیکن ووٹ گننے والے لوگ اس تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں ہمارے ملک میں پہلے ووٹ چھرائے جاتے تھے اب ووٹ کی بجائے ریزلٹ چھرائے جاتا ہے فارم سنتالیس والوں نے حلق لیا اور وزیر بنتے جا رہے ہیں بندربان جاری ہے اور فارم پینتالیس والے جس پر تمام پولنگ ایجنٹ کے دس خط موجود ہوتے ہیں وہ سڑکوں پر ہے وہ احتجاج پر ہے وہ الیکشن کمیشن کے دفاتر پکڑے ہیں وہ عدالتوں کے دروازوں پر کڑے ہیں یہ ظلم کا نظام یہ جبر کا نظام یہ استحصال کا نظام یہ اب مزید نہیں چلے گا جماعت اسلامی کا اظم ہے جماعت اسلامی کی وجہ سے ہمارے لوگ اساملیوں میں نہیں ہیں قومی اساملی میں نہیں ہیں لیکن ہم انشاءاللہ جماعت اسلامی چوک اور چوراہوں میں عوام کی ترجمانی کرے گی اور ان بھی جان دیواروں سے بات کرنے کی بجائے ہم باہر زیادہ آپ کو نظر آئیں گے ہمارا یہ عظم ہے ہم مزدور ان کے مسائل کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے ہم ان کے حقوق کی تحب اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے میں نے آج منصورہ میں اپنے مزدور بائیوں کو ویلکم کیا ہے یہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے یہ انمول ہے یہ مزدور یہ موتی ہیرے اور ہمارے لال ہیں ہم انشاءاللہ کسی بھی صورت میں ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے میں میڈیا کے موجودگی میں اپنے دائیں بائیں سات کروڑ عوام کے قیادت کرنے والے اس مزدور قیادت کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں ایک ایسا انقلاب آئے گا جس میں آپ کو اپنی محنت کا پل ملے گا جس میں آپ کے بچے ان کی تعلیم اور ان کی عزت محفوظ رہی گی اور جس میں آپ کو ہم ایک ایسا پاکستان دیں گے جس کے پاسپورٹ پر آپ پخر کریں گے پاکستانی ہونے پر پخر کریں گے میں معزز صحابی حضرات کا شکری ادا کرتا ہوں اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات اور مزدور اتحاد زندہ و پائندہ بات ایوان سے ہمیں باہد کیا گیا اور دانلی کی گئی ہمارے ووٹ چرائے گئے فارم پہ انتالیس کا یہ حلقوں میں ہمارے ساتھ ہیں اور فارم سنتالیس کے مطابق اعلانات کیے گئے اور افسوس یہ ہے کہ انہی چہروں نے حل پی اٹھایا اور بغیر کسی شرم کے اب وزارتی بھی مانگ رہے ہیں لیکن ہم ان تمام ایسے جیلی کاروبار کرنے والے ان افراد کو نہ تاریخ معاف کرے گی نہ قوم معاف کرے گی اور ہم اس کا پیچھا کریں گے ہم عدالتوں میں ہیں ہم الیکشن کمیشن میں ہیں میں بھی ہے اور میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں کہ جتنا جل آپ ان لوگوں کو ان کا حق دے جن کا ہم نے تو دس پروری کو یہاں پریس کانفرنس کیوں مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشنر نے عوام کے ساتھ انصاب نہیں کیا حل کے تقاضم کو پورا نہیں کیا قوم کی جمہوری حق کی حفاظت نہیں کی ان کو استفاہ دینا چاہئے اب تک انہوں نے استفاہ نہیں دیا لیکن ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناتے ہم ان گلیوں اور کوچوں میں چوکوں اور چوراہوں میں پہلے سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے ہم پیچھے ہٹنے والے ڈرنے والے دبنے والے نہیں ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی حقوق کے لیے جان کا نظرانہ اور خون کا آخری قطرہ دینے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ جی شیخ سی ایکشن کمیشن 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 تیاری کمیشن 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 پہلی دیا جانا کیا کہنا پہلی بات تو اصولی ہے کہ الیکشن میں قوم نے جس پر اعتماد کیا ہے ان کو ان کا حق دیا جائے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کا بینیفیشری اگر جماعت اسلامی ہے تو ہمیں دیا جائے اور کوئی اور ہے تو اس کو نہ دیا جائے جس کا بھی حق بنتا ہے اور بالکل ظاہر ہے علی اعلان ہے فیصل اسلام نے آیا ہے ان کا حق دیا جائے اور جالی الیکشن جالی حکومت نہیں چلتی ہے آپ دو مہینے چلائیں گے آپ چار مہینے چلائیں گے زیادہ سے زیادہ نو مہینے چلائیں بارال یہ کمپنی چلنے والے نہیں ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ایک سپریم کورٹ ایک ازاد تقیقاتی کمیشن بنا لی اور اس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کو بھی شامل کر لے تاکہ حقائق سامنے آ جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی پانی کرنے میں اپنا کردار ادا کریں باقی سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج جماعت اسلام ہی نہیں کیا اسلام آباد میں سیوڈ ڈی مکریسی کانپرنس ہم نے بلائی اور ہم سیول سوسائیٹیز کو بھی ساتھ لے کر اپنی جدوجہت کو آگے بڑھائیں گے جہاں تشدد جس طرح آپ نے کہا تشدد کیا گیا ہے اس کی ہم حکومت بھی نہیں بنی ہے تو کسی کو اپنے حق مانگنے کے لیے جلسے اور جلوس کی اجازت اگر حکومت نہیں دیتی ہے تو عمریت اور کیا ہے دیکھئے یہاں ایک ریالٹی ہے اور ریالٹی یہی ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی اسلامی ملک میں اسلامی تحریکوں کو نہیں چاہتا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا ایجنڈا ایک ملک کے اندر بھی ہے ویل پیار اسلامی پاکستان ایک بین الاقوامی بھی ہے کہ پلسطین کے ازادی ہو کشمیر کے ازادی ہو اور صحیح بات یہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہماری اس موضوعات سے کسی بھی صورت میں متفق نہیں ہے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آج انہوں نے جماعت اسلامی کے ووٹ کم ظاہر کیے ہیں ہمارے نتائج تبدیل کیے ہیں تو اس میں اس ملک کے اندر طاقتوں کے علاوہ بین الاقوامی طاقتوں کا بھی ہاتھ ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ ایوانوں کے اندر وہ انقلابی لوگ ہو جو عالمی سطح پر ہمارے مفادات کے لئے خطرے کا باعث ہو بہت بہت چکو